جہاں پر اس وقت اجلاس جاری ہے کہ اس کو وحشت میں ہر چیز اُلٹا نظر آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی اب میں تین اولوں سے بات کروں گا ایک تو جو وہاں پہ سرجکس کی اور جو بارتی میڈیا ایک قسم کامیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے وہ جب یہ بات کرتا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پوری ایوان کی طرف سے اور قوم کے طرف سے کہ یاد رکھئے گا گر کے اندر جب گستہ ہے کوئی اور گر کے اندر آپ کو مارنے وارے کو آج بھی شیر خان کہتے ہیں آپ کی جرات نہیں ہو سکتی پاکستان کی سرد کو کراس کرنے کی فضائی حدود سے زمین حدود تک پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کا ہر بوڑا اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہوگا اور لال قلعے پہ پاکستان کا جنڈا لہرہ دے گا سفارتی محاص سفارتی محاص کیاں پہ بات ہوئی سمپل ہے موڈی تو اس لیے بوکلار کا شکار ہو گیا ہے کہ یو اے ای آپ کے ساتھ کڑا ترکی آپ کے ساتھ کڑا سعودی عرب آپ کے ساتھ کڑا چائنہ آپ کے ساتھ کڑا آئیسولیٹ کرنے گئے تھے پاکستان کو انڈیا خود آئیسولیٹ ہو گیا ان کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے سفارتی محاص پہ جو کامیابیاں ملی ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا دوسرا ہم نے انڈیا کا اصل چہرہ بھی یہاں پہ بات ہوئی انڈیا کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا جس طرح رکھا جا رہا ہے ہم نے ان کی پروپیگنڈے کو بھی ختم کرنا ہوگا ہمارے پاس جب وہ دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں کلبوشن ایک زندہ مثال ہے کلبوشن جب یہاں پہ گریفتار ہوا فر پر بولنے لگا اور اس نے بتا دیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر وہ دماغے کرواتا تھا کس طرح ان کو ٹاسٹ بیا گیا تھا کہ پاکستان کے عمد کو تباہ کر دے چائنہ کونسلیٹ شوائد سامنے انڈیا کے انوائلمنٹ سب کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گیا کشمیر کے اندر انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا اور کس طرح وہ دوسری زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اس میں بھی بری طرح ایکسپوز ہو گیا آخری چیز جو سب سے عام ہے میں اپنے پوری پاکستان کی طرف سے گلگت بلدستان سے لے کے کراچی تک پوری باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک اور پوری چترال اٹک اور ڈیہ خان تک ماحول ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ اپنے فوج کو اپنے وزیراعظم کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جو بھی فیصلہ آپ کا ہوگا پاکستان کی ایک ایک انج کی حفاظت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے اس کو تو ہم کسی بھی صورت اس پر کمپرومائیز نہیں کریں گے لیکن اگر انہوں نے آغاز کیا تو انجام دینا ہم جانتے ہیں یہ کیا مقابلہ کریں گے پندر سال ہو گئے کہ ہمارے ہر جگہ پہ ہم نے ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا ایک اندرے کی دشمن کا ہم نے مقابلہ کیا کتنے دموالک کی ایجنسیاں انوال تھی کتنے دہشتگرد تھے ہمارے فورٹ نے دنیا کے اندر ایک مسائل قائم کی کہ جو نیٹو فورسز نے چالیس پینٹالیس ممالک کے فورسز نے اکٹے جو کام نہیں کیا وہ اکیل پاکستان کے فورٹ نے کیا اور یہ ہم اس دشمن گردی کی جنگ کو جیت گئے تو ہمارے ایک کی پیغام ہے کہ ہم پاکستان کا ہر نوجوان ہر بچہ ہر بزرگ اپنے فورٹ کے شانہ بشانہ ہوگا اور انشاءاللہ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سی یہ چیزیں دے کی ہے ہمارے فورٹا کے اندر خیبر پتنخواہ کے اندر آپ دیکھیں ہم تو جنگوں میں پلے بڑھے ہیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے طرف سے اپنے فوج کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سرہتے علی پر سجا سکتے ہیں کوئی بیجے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں جی جناب عبدالقادر پٹیل صاحب شکریہ سر آج اس اہم موقع پر انتہائی اہم موضوع پر اور ایک ایسے موقع پر جب اس ہاؤس میں موجود تمام ممبر ایک ہی آواز میں اور ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں اور وہ زبان وہ آواز جو جملہ بنا رہی ہے وہ بھی ایک ہی جملہ بن رہا ہے اور وہ جملہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ دشمن ہماری فوج کو اکیلا نہ سمجھنا یہ پانچ یا چھے لاکھ تو وردی پہنے ہوئے ہیں لیکن اکیس کروڑ فوجی اور بھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک وردیاں نہیں پہنی اور وہ ہمہ وقت اپنی ان افواج کے ساتھ کھڑے رہنے کو تیار ہیں جناب والا اسم علی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور بھارت کے جو اقدام ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس برائے جانے کا بھی امکان ہے نیو سٹوڈی سبتے کے لیے اتنا ہے چوبیس کھنٹے بھارتی ایڈ فورس کی لائن آف کنٹور کی خلاف ورزی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائے کے تیاروں کی فوری اور بروقت پروازیں پاک فضائے کے تیاروں کی پرواز بھارتی تیاریں بھاگ گئے بدحواس بھارتی تیاریں اپنا ایمونیشن بالا کورٹ میں پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسل غفور کے مطابق بھارتی تیاروں کو پاک فضائے کے بروقت اور محصر جواب کا سامنا ہوا پاک فضائے کے تیاروں کی فوری اور بروقت پروازوں کے باعث بھارتی تیاریں واپس جانے پر مجبور ہو گئے ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی تیاروں نے مظفر آباد سیکٹر سے دراندازی کی کوشش کی تھی بھارتی تیاروں کو پاک فضائے کے بروقت اور محصر جواب کا سامنا کرنا پڑا واضح ہے کہ بلوامہ ہم لے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور پاکستان کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور بھارت جو ہے وہ بار بار جنگ کی دھمکی دے رہا ہے تو بھارت جو ہے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے وہیں پر آج جب اس کی جانب سے حملہ کیا گیا حدود کی خلاف ورژی کی گئی تو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا اور اب آپ کو بتائیں گے قومی اسمولی کا اطلاعات اس وقت جاری کہ آج یہ اخباریں آپ کے لیے پاکستان کی ایک پوزیٹیو لی لکھ رہی ہیں اور کشمیر کے میں اگریشن کو ایکسپ کر رہی ہیں آپ کی یہ یونائٹڈ نیشن میں جو آپ کی ملیہ لودی صاحبہ نے کردار ادا کیا میں اس پہ بھی خراج تحسین پیش کروں گی آپ کی انٹرنیشنل یہ امنسٹی انٹرنیشنل نے جو بیان دیا ہے اس کے حوالے سے بھی آج یورپین یونین کی جو آپ کا وہاں پہ گروپ ہے کشمیر کے حوالے سے گروپ ہے اس نے بڑے ایک واضح انداز میں یہ کنڈیم کیا ہے کیونکہ میں جب وہاں گئی تھی تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایک اپنی کمیٹی بنائی تھی اور وہ جا کے کشمیر میں وہاں پہ صورتحال دیکھنا چاہتی تھی لائن آف بارڈر کے جو ہے ہماری طرف کا بھی اور ان کی طرف کا بھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے انہیں ویلکم کیا اور کہا کہ آ کے دیکھو اور ان کو پورا پورا فیسلیٹیٹ کیا پر انڈیا کی طرف سے یہ نہیں ہوا یہ اس کمیٹی نے مجھے بتایا تھا ہمیں ہمارا جو ڈیلیگیشن اس وقت گیا تھا کہ انہوں نے انڈیا نے انہیں الاؤ نہیں کیا کہ وہ جا کے ایک انڈیپینڈنٹ ایک نیوٹرل اوبزورز جا کے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف دیکھ کے حالات بتا سکیں تو انہوں نے تو نیوٹرل اوبزورز کو بھی الاؤ نہیں کیا سپیکر صاحب یقیناً جو اوائی سی کے لیول پہ ہو رہا ہے اور جس طرح آج انہوں نے دیا ہے اس پہ ہمیں بہت تشویش ہے اور پاکستان کو اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا ایک میسج دینا چاہیے میں بائیکارٹ کی بات نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں کوئی پلٹ فارم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں ہر پلٹ فارم پہ یہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہماری یہی میرے خیال میں کے سکسس ہے کہ آج دنیا نے ایکسپ کیا ہے اس فار از جس طرح یہ بات ہوئی کولیک نے کی کہ مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں انڈیا اور لائن آف کنٹرول پہ جا کے میں نے خود وزٹ کیا اور میں نے پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پہ بھی جا کے دیکھا اور میں ان سپاہیوں کو جس طرح جن حالات میں وہ وہاں جس مارل جس حمد کے ساتھ کھڑے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سپیکر صاحب ہم ایک وہ قوم ہیں اور اپنی فوج کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلٹ فارم سے کہ نہ صرف یہ ایوان آج پاکستان کا بچہ بچہ ان کے پیچھے کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی کہ جو جذبہ یہ رکھتا ہے ایک بڑی ہم ریزیلینٹ قوم ہیں ہم ایک ایسی قوم ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں سیاسی لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے سپیکر صاحب میں آخر میں کہ یقیناً جو بھی تجاویز آئیں جوائن سیشن کی بات ہو ضرور ہونا چاہیے ہمیں اس سقت جو کہا کہ منسٹرز آ کے بیان دیں یقیناً آ کے بیان دیں گے اور یقیناً وہ اپنی اس وقت جو اس طرح کی سٹراتیجی ہے کہ اس کے اوپر دسکشنز ہیں وہ یہاں بھی آ کے اپنی پالسی دیں گے اور ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کا پیغام جائے گا اور ہمیں سوچ اور اکل سے کرنا ہوگا